ڈراما سیریل مان ہی ساس ہوں میں کی اپیسوڈ نمبر ستاون میں کیا کچھ ہوگا عجیب جانئے اس ویڈیو میں اگر ہے چینل پر نئے تو جلدیشے کر دیں سبسکرائب اپیسوڈ نمبر ستاون میں اب لوگ دیکھیں گے کہ جب کہتی ہے عروج اپنے والدین کو جنہوں نے اس کو پالا ہوتا ہے کہ آپ کی محبت پر شک ہے تو جس پر روتے ہوئے ان کی محبت پر جو ماں باپ ہوتے ہیں جنہوں نے پالا پوسہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گھر تھا ہے جو کہ ہم پہلے ہی تمہارے نام کروا چکے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم نے تمہیں اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھا ہے اور کبھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ بورا برطاو نہیں سوچا اور نہ ہی کیا ہے ادھر جو ہے وہ عروج کی ساس مہرین آ جاتی ہے گھر عروج کے ماں باپ کے اور وہاں پر کہتی ہے عروج کے گھر والوں کو کہ تم لوگوں نے میرے بیٹے کو پھسا کر جو ہے وہ اب ہمارا سکون بردباد کر رہے ہو تمہاری بیٹی کیوں نہیں آ رہی گھر یہاں کیوں بیٹھی ہے جس کی وجہ سے میرا بیٹا جو ہے وہ سفر کر رہا ہے اور بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور غصے کی حالت میں مہرین کہتی ہے کہ آپ سب لوگوں نے میرے بیٹے کو جو ہے وہ بے وکوک بننایا ہے اور وہ خوش ہونا بھول گیا ہے اور یہ سب کچھ آپ کی اس تربیت کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے عروج ہی حرکتیں کر رہی ہے جب تربیت پر کرتی ہے سوال مہرین عروج کے ماں باپ کے تو عروج اٹھکھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے خبردار آنٹی اگر آپ نے اس کے علاوہ میرے مالدین سے کچھ بات کی تو اور کہتی ہے کہ آنٹی آپ اس طرح سے میری ماں سے بات نہیں کر سکتی اتنے میں اس کی ماں کے دل کو کچھ ہو جاتا ہے اور وہ نیچے زمین پر گر جاتی ہے جس پر جو ہے وہ عروج امی جمی کرنے لگتی ہے اور بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے پریشان اتنے میں جو ہے وہ عروج کا باپ کہتا ہے کہ بیٹی جو عورت کا گھر ہوتا ہے وہ اس کا جو ہے وہ سسرال ہوتا ہے مہکہ نہیں ہوتا تم چلی جاؤ اپنی ساس کے ساتھ اور اس کی ساس جو ہے وہ وہاں آپ سے کہتی ہوئی چلی جاتی ہے کہ میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہی ہوں اسے کہو جلدی آئے اور میں اس کو لے کر ہی جاؤں گی جی ہاں تو اس کو لے کر چلی جاتی ہے مہرین گھر میں اور گھر میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوں گے کھانے کی ٹیبل پر تو وہاں پر بھی عروج کیوں تضلیل کرنے کی کوشش کرے گی مہرین اور کہے گی کہ میں نے سلمان کی شادی عروج سے اس لیے کی تھی کہ سلمان جو ہے وہ خوش رہے اور یہ گھر عباد ہے اور عروج کو کہتی ہے کہ آخر گھر کا یہ محول بنانے کی ریزن کیا ہے جس پر جو ہے وہ اچانک سے غصے میں عروج کھڑی ہوتی ہے اور اپنی ساس مہرین سے لڑنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بس بہت ہو گیا آپ ہر وقت عدالت لگا کر کھڑی ہو جاتی ہیں عدالت لگا لیتی ہیں میں تمہارے اس عدالت میں جواب دینے کی پبند نہیں ہوں آپ خموش ہو جائیں آپ کے عدالت تو ختم ہی نہیں ہوتی عروج یہ کہہ کر وہ غصے کے حالت میں اپنے روح میں چلی جاتی ہے سلمان بھی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ عروج نے کر دی ہے مہرین سے بدتمیزی میری ماں سے تو وہ بھی غصے کے حالت میں جاتا ہے پیچھے عروج کے اور عروج کو جا کر کہتا ہے کہ تم نے میری ماں سے بدتمیزی کیوں کی ہے مجھے وجہ بتاؤ جس پر کہتی ہے آگے سے عروج غصے کی حالت میں کہ میرا اس وقت تم سے بات کرنے کا بالکل موڑ نہیں ہے اور اس وقت بات نہ کرو جو یہاں سے جس پر کہتا ہے آگے سے سلمان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے گھر سے دکے دے کر باہر نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا ہم بات نہیں کر سکتے تو تمہیں اس گھر میں اندھا آنے کی کوشش بھی مت کرنا یہ میرا گھر ہے اور میرے گھر والوں کا ہے تم یہاں سے نکل جاؤ اور آئندہ اس گھر میں قدم بھی مت رکھنا نیہا راک کے پہر عروج جو ہے وہ گھر سے نکالی جاتی ہے اور عروج سڑکوں پر جو ہے وہ پھر رہی ہوتی ہے اندھر جو ہے وہ سلمان بھی اپنے آپ کو کوشش رہا ہوتا ہے کہ اسے اس رات کے پہر عروج کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا تو کیا عروج اب والدین کے پاس وافس جائے گی یا پھر کیا کرے گی اور کیا اب سلمان طلاق نے دے گا عروج کو کمیٹ میں ضرور بتائیے گا